موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق حتیٰ کہ چھونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کے پانیوں میں اس شخص کے لئے دعائیں مانگتی ہے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈلائن پر کروڑو آفام کو بیرون حکومت سے چھٹکارہ دلائے عظیم لیڈر چیف مینسٹر کیسی آر ہے نظام آباد ایم پی قیویتا چیف مینسٹر کیسی آر کے جنم دن کے زلسلے میں زلے تمامے کئی پروگرام شروع کیے ٹی آر ایس پارٹی صدر ایگا گنگا رڈی شہر کے لمبے سڑک رائلوے کمان کی پاس پیٹرول بینک خائم کرنا خابل تاریفے بار کونسل رکن راج اندر رڈی چیف مینسٹر کیسی آر اور رورالے ملے باج رڈی گو وردن جرامدن کے سلسلے میں یونیورسٹی میں شجر کاری کیے ملک کے لیے جان خربان کیے شہیدوں کی خبر سن کر آرام سے ایسی روم میں نرم سوپے پر بیٹھ کر آر آئی میسیج رکھ کر ہر جھٹک لیے تو ہم زندہ ناشوں کے مساوی ہیں مشہور ویت پنڈی شیو پرساد شاستری نے بتایا فوجین کی بھلائی کے لیے حکومہ شروع کی بھارت کی ویر کے متعلق عوام کو معلوم کرے ایک مصور کی طرح شہید نوجوانوں کی خربانیوں کے انوان سے عوام کے سامنے پینٹنگ دال کر لائف پینٹنگ شو خراجی اخیزت پیش کرے ڈاکٹر شیو پرساد نے بتایا تاجب کی بات ہے کہ ٹھیک صبح ہیدر آباد میں ٹینگ بند جی ہیچ ایمل پارک کے پاس آج تلو ہو رہے سورج کی گرنے میں ڈال رہا تصویر پر پڑھنے سے خواب و خیال سے باہر تارہ سن نام شخص انڈیا آرمی میں سیلیکٹ ہو رہا شخص وہاں آیا سماج کی خدمت ملک کی خدمت کو میری آواز سنا رہا ہوں میرے خلم وہ کلا کو استعمال کر رہا ہوں اسی لیے ہونے والا ہندوستانی میرے زندگی پر بہت بھروس آئے سماج کی لئے کچھ کہیں یہ تصویر اتار کر ان کو ماؤن کر رہا ہوں ڈاکٹر شیو پرساد نے بتایا آدمیل اندرکی نمستلو دیش آرمی یوکک آयوکہ جوان لے یوکک چیاگان نی کیرتیشتو وارکی جوہارلو چپتو وار اندرکی ای چیترانجرنی گھڑیشتو نا نو ایک چیترکارڈوگا ای چیترانجرنی واری پادپدما لگو اندیشتو نا نو ای چیتران پیر امار جوان لے تھیاگمو اذی سیرشک پردام سیرشک امار جوان لے تھیاگمو با کب Rowan این تو joka مو έχیشتو چیترانجرن arcade جوان لے اlock رکشنن ہیں جوان لے عزلہ کے حد بندی کے حصے میں مزید بارہ عزلہ خائم کرتے ہوئے ریاستی حکومت ہفتے کے دن آخر ایک امام جاری کی ہے ریاست میں ابھی تک اکتیس عزلہ عوام سے آئے اپیروں کا موینہ کر کے چیف مینسٹر کی زیار انتیزامی سہولت عوام کو سہولت رہنی کی طرح نارینا پیٹ عزلہ خائم کرنے کا اعلان کی یاد ہوگا اہودے داروں کی کوششوں کے بعد دو اصلہ خیام کرتے ہوئے چند دنوں کے نیچے ہی ڈرائفٹ نوڈیفکیشن جاری کیے عوام سے آئے مشوروں خیالات وہ فریادوں کا معینہ کیے محکمہ روینیو ہفتے کے دن آخری نوڈیفکیشن جاری کی ہے یہ نوڈیفکیشن کے مطابق ملگوں نارینا پیٹ نئے اصلہ اسی مہا کی سترہ تاریخ اتوار کے دن سامنے آئے ہیں اس کے مطالق احکمات محکمہ روینیو کے سپیشل چیف سیکریٹی راجشور تیواری نے جاری کیے دو نئے اصلہ خائم کرنے کے مطالق گزٹ شائع کریں یہ نوڈیفکیشن میں واضح کیے جسے اتوار کے دن سے تلنگانہ ریاست میں جملہ اصلہ کی تعداد تین تیس تک پہنچی ہے نئے اصلہ کے کلیکٹر اس پی ڈی ایفو کو مخرر کیے پرانے اصلہ کے مرکزی اہدے داروں کو ہی فیل وقت مزید ذمہ داریاں خوالے کیے حلی و لال جوار کسانوں کے مسائل کی فورا اکسوی کر کے فصلوں کو امدادی قیمت دیں گرفتار کی خائدین کو ریہا کریں حضب اختلاف نے مطالبہ کیے حلی و لال جوار کسانوں کے مسائل کی فورا اکسوی کریں فصلوں کو امدادی قیمت دیں اور تمام خائدین کو فورا ریہا کریں حضب اختلافات نے مطالبہ کیے اس کے مطابق اتوار کی دن شہر میں سی پی ایم آفیس میں ہوئے حضب اختلاف پارٹیوں کے اخبار نمائندوں کا اجلاس طلب کی اسی سلسلے میں رمیش بابو، نیو ڈیموکریسی، زلے سیکرٹری، کرناٹک یادگری، آرمول، سب ریویزن علاقے میں گزشتہ پندرہ تا بیس دن سے وہاں کسان ہم اگائے حلدی و لال جوال کی فصل کو امدادی خیمت فراہم کا کی حکومت خود خریدے بتا کر احتجاج کر رہے ہیں سوسٹம proceed wiąz آمی امر ایک ستر že họ ایک شي تمبلی ریاستی کابینہ کی توصیح پر وصیتر خیاسی آرائیاں سنائی دے رہے ہیں منگل کے دن ریاستی کابینہ کی تشکیل کے دوران ریاستی ذرائع میں کئی ناموں پر بحث جائے ہیں فیل وقت آٹھ ناف رات کو کابینہ میں لیں گے خیال کر رہے ہیں پرانے وہ نئے ملجھل کر کابینہ میں رہیں گے کہا جا رہا ہے اور چند کو اب لے کر پارلیمان انتخابات کے بعد اور چند کو موقع ملنے کے امکانات ہے معلوم ہوتا ہے گزشتہ انتخابات سے تقابل کرنے پر ایک متحدہ کریم نگر اسلاح کو چھوڑ کر باقی تمام اسلاح میں کامیاب ہوئے ایمیلے کی تعداد میں اصافہ ہوا ہے کئی واقعات کو سامنے لے کر کابینہ تشکیل دیں گے خیال کر رہے ہیں عدل آباد زلے سے پرانے دو وزرا میں صرف ایک کوئی کابینہ میں شامل کریں گے اس کی امکانات ہے پہلے سابقہ وزیر اندرہ کرن رڈی کو موقع مل سکتا ہے معلوم ہو رہا ہے متحدہ میدک اسلاح سے چیف منسٹر خود قیادت کرنے سے اس بار زلے سے کسی کو موقع نہیں مل سکے گا کہا جا رہا ہے نزم آباد زلے سے بالکونڈا ایمیلے مشن بھگی رتا سابقہ چیرمن ویمولا پرشاند رڈی اکیلے کو ہی موقع دیں گے خیال کر رہے ہیں ورنگل زلے سے پالاکورتی ایمیلے ویاکر راؤں کو موقع مل سکتا ہے محبوب نگر سے وینا پتری ایمیلے نیرنجن رڈی کے ساتھ محبوب نگر ایمیلے سری نیوانس گارڈ کو بھی کابینہ میں موقع ملنے کے امکانات ہے کہا جا رہا ہے رنگل ریڈین زلے سے فیل وقت کسی کو نہیں لے کر پارلیمان انتخابات کے بعد ایک کو کابینہ میں لے سکتے ہیں معلوم ہو رہا ہے ہیدرباس سے پرانے دو وزرہ میں سے ایک وزیر دوسری ڈپٹی سپیکر ہونے کی امکاناتیں خیال کر رہے ہیں تلہ سانی سری نواز یادف وزیر پدما راؤ گوڑ ڈپٹی سپیکر ہونے کی امکاناتیں کہا جا رہا ہے کریم نگل زلے اسی کوٹے سے سینئر ایمیلے پارٹی کے انتہائی باعتماد راجشور کو کابینہ میں لیں گے خیال کر رہے ہیں زلے سے اور ایک کو موقع ملنے پر سابقہ وزیر ایٹلا راجندر یا کسی بی سی لیڈر کی بات معلوم ہو رہے ہیں کریم نگل زلے میں سیٹ کھو دیئے چھوپا دنڈی پیٹ کے واقعے میں ہائی کمان کو پریشان کرنے کے واقعہ ایٹلا راجندر کے خلاف کام کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے پھر بھی ایٹلا راجندر چیف منسٹر کی تحریک کے ساتھ ہی وہ دوست فائنانس منسٹر فلو لیڈر کا کام کیے دو دن تک ایڑ پلی ریلوے گیٹ بن رکھا جائے گا ایڑ پلی میڈل مستقر میں ریلوے گیٹ کی مرمت کی وجہ سے دو دن تک ریلوے گیٹ بن کر رہے مہکمہ ریلوے کے ایسے سی انجینئرنگ ویبھار کے احدیداروں نے اعلان کیے اس کے ایسے میں گزشتہ چند دنوں سے جاری پٹھریوں کی تبدیلی کے ساتھ اونچائی بڑھانے کی کارویاں شروع کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایڑ پلی منڈل مستقر کے ریلوے گیٹ کو دو دن تک اسی ماہ کی سترہ تاریخ کی صبح سی اٹھارہ تاریخ کی شام تک بند رہے گا مہکمہ ریلوے کے احدیداروں نے اعلان کیے یہ بات ایڑ پلی سرپنچ اور آر ٹی سی کے ڈی ایم کو تحریری طور پر بتائے ہیں آر ٹی سی بسوں کی رہ موڑ دیئے بودن آر ٹی سی ڈپو سے نظام آباد چلنے والی آر ٹی سی بس ریلوے گیٹ کے بند ہونی کی وجہ سے رہ موڑ دیئے ہیں بودن آر ٹی سی ڈپو مینجر رمنا نے بتایا کہ بودن سے نظام آباد جانے والی بس اے آر پی امبام وائی کیمپ دوبہ تاندہ ساٹاپور گیٹ پر سے نظام آباد جائیں گے بتایا نظام باز سے بودن آنے والے بس ساٹا پور گیٹ سے دوبا تانڈا اے آر پی کیمپ امبام پر سے بودن جائیں گے ڈی ایم نے پتایا ایڑپلی منڈل مستخیل کے مصافرین کو دو دن تک مشکلات رہے گی یہ واقعی میں تمام مصافرین تاؤن کریں رمرا نے مطالبہ کیے یہ ملپے مہتمہ گاندی کے بعد خون نابہنے کی طرح کس طرح تحریک چلائے سکھائے سب کو رضا من کر کے بھروسہ دلا کر اپنے راستے پر کس طرح لائے منصوبہ بنائے انتخابات کی سیاست میں کوئی مد مقابل نہیں ہے چٹال کیسی آر کے جرم دن کے سلسل میں خصوصی پیش کش پورے ہندوستان کو رہا دکھائے لیڈر ایک وقت تلنگانہ نام نہیں سننے دینے کی صورتحال سے اب ہیماچل تلنگانہ کا نعرہ سنائی دینے کا مستحکم ذہن تلنگانہ اقتدار کے بانے چیف منسٹر کیسی آر کی خیادت تمام ہندوستان کے عوام ستائش کر رہے ہیں مرگزی حکومت کے ساتھ تمام ریاستی بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں حقیقی عوامی خدمت سیاست اقتدار رکاوٹ نہ بنے خیال کرنے والے لیڈر چیف منسٹر کیسی آر ہے تحریک کے جب سے سیدھی بات خدمتی جسپہ متحدہ کوششوں کی ضرورت کو دل سے بھروسہ کیے لیڈر کیسی آر ہے تحریک کے جب سے سیدھی بات کرنے کی عادت ہے ان کی محدود حد تک کار کردگی ہے تامیلی سوچ کے اصول سیاسی طور پر شخصی تعلقات دودھ اور پانی کو الگ کر کے دیکھنے کا تجربہ صرف کیسی آر کو ہی حاصل ہے ان میں انرجی نیا جذبہ سب سے زیادہ سبر کے کوئی حد نہیں ہے کیسی آر کا چلنا وہ بات کرنا ایک جذبہ ہے وہ کار کردگی کے راہ دکھانے کی خیال رکھتے ہیں تلنگانہ کو چھٹکارہ دلانے کے لیے سینتاریس سال کے عمر میں دوہزار ایک سیاسی تجربے تجربے کو سامنے رکھ کر تحریک کے لیے قدم آگے بڑھائیں سب آسانے سے لے کر بات کو اٹھال دیئے تین سال تک ہر لیڈر کے موں میں تلنگانہ کا نام لینے کی صورتحال آئی ہے چودہ سال گزرنے کے بعد سب ہلکا ہلکا لیے اپنی ذہنیت وہ چالا کیسے ساڑھے چار سالہ کروڑ عوام کی عوامی نمائندے تھہرے ان کی خواہش کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ان کو حکومت کرنا کیا ہاتھ ہوگا سب دھتکانے والے ذاتی جیاست خیام ہونے کے بعد ایک سال ان کو کوئی ملو خابل نہیں رہا چیف نیسٹر کیسی آر مزید کائی جنم دن منائے ایسے سال تعلیمی دارے کے چیئرمن ڈاکٹر مارائی گارڈ نے امید ظاہر کی مارکور منڈل میں بور گاؤں کے ایسے سال طلبہ کے این این ایس ایک یونٹ موسم سرما کی کیمپ میں سات دن پرگرام کو نخید کی اس کو گزشتہ ایک ہفتے سے والنٹریس این این ایس گاؤں میں کئی خدمتی پرگرام سوچھ بھارت بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوگا ٹریننگ خواتین کی خود مکتفی لڑکیوں کی حفاظت سماجی وہ مالی صورتحال پر سروے ہریتہ گاؤں میں کئی ریالیاں نکال کر عوام کو جانکری فراہم کیے کئی پرگرام مناخت کے یہ پرگرام ایسے سال کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ماریا گارڈ اساتزہ بھومیاں اور این ایس پرگرام آفیسر نریندر گارڈ نے حصہ لیے چیف مینسٹر کیسی آر کے جنمبین کو منع کر بور گاؤں کے گاؤں کے مندر اسیس آر تعلیمی دارے کے چیئرمن ڈاکٹر ماریا گارڈ اور این این ایس والینٹیڈس نے شجد کاری کیے آرمور بالکنڈا تیرہ منڈوں میں لال جوار وہلدی کے کے سال اس ماہ کی گیارہ تارک کے اندرون فصل کو امداد خیمت کا اعلان کرے ٹی ڈی پی زلے صدر باغہ ریڈی نے مطالبہ کیے ٹی ڈی پی پارٹی آفیس میں اخباری نمائندوں کے شلاس میں باغہ ریڈی زلے پارٹی صدر نے بتایا کہ آرمور بالکنڈا وغیرہ تیرہ منڈلوں کے لال جوار وہلدی کی کسانوں کو اسی ماہ کی گیارہ تارک کے اندر فصلوں کی امدادی خیمت کا اعلان کرے اسی طرح حکومت مارک فیٹ کے ذریعے خریدی کرنے کی کارویاں کرے ورنہ بارہ تارک کے کسان ماہ دھرنا شروع کریں گے اعلان کرنے کے باوجود بھی حکومت نہیں جھکنے سے بھاری پیمانے کے کسانوں سے دھرنا شروع کی ہیں اس کی باوجود بھی اعلان نہیں کر کے تیرہ منڈلوں میں دفعہ 144 پر عمل کرنے کے لئے کسانوں کو گرفتار کرنے کی شدید مضمت کر رہے ہیں بتایا اسی طرح زلے میں انتہا پسندوں کی حملے میں ان چاس فوجوں کے خاندان سے دلے ہمدردے ظاہر کیے ان کے خاندانوں کو مرکزی حکومت تمام ریاستی حکومتیں سہارا دے اس کا مطالبہ کیے یہ پروپرائیم میں تارا چندر ریشتی سیکریٹری راجبلو ریشتی نیپ صدر بالکشن شہر کے صدر وینوت کمار نرسی ملو اور دیگر میں حصہ لئے شہر کے لمبے سڑک ریلوے کمان کے پاس پیٹرول بینگ قائم کرنا قابلے تاریفے مار کونسیل روک نراجندر ریڈی نے بتایا عوام اس موقع سے اسطفادہ حاصل کرنے کا مطالبہ کیے شہر میں ریلوے کمان کے پاس نئے خیام کیے پیٹرول بینگ بی پی سی کا اتوار کے دن ریشتی بار کونسیل ارکان راجندر ریڈی راما راجندر ریڈی کے ہاتھوں سے افتتہ کی اس سے پہلے صدر جوسف سابقہ صدر ابراہیم نائک صدر جانسن صدر احموس وغیرہ فاسٹر سامسن بی پی سی کے آر سے مطالق آفس میں خصوصی عبادت کی اسی سلسلے میں مہمان خصوصی کے طور پر حاضر ہوئے ریشتی بار کونسیل رکن راجندر ریڈی نے بتایا کہ شہر کے لمبے سڑک ریلوے کمان کے بازو پیٹرول بینگ کو اے آئی سی سی زلے اسوسییشن صدر وائی آر ڈیویڈ خیام کرنا خابل تاریخ پہ بتایا کئی ساروں سے خاندانی ارکان مل جھل کر رہے اس کے اسے میں وائی آر ڈیویڈ پیٹرول بینگ مناخت کرنا خوشی کی باتیں بتایا شہر میں ڈیویڈ نے بتایا کہ شہر کی عوام کے سہولت کے خاطر پیٹرول بینگ بی بی سی میں سواریوں کے مالکین کو کوئی مشکلات نہ ہونے کے لیے تمام سہولتوں کو خائم کیے ہیں قرائے کے سواریوں میں ہوا بھرنے اور سواریوں کے گلاس کلین مفت کریں گے ب lavoro بکا سば برزنی روں کو جب کلینا کلیت Carolyn دیویڈ بین گی وائی op چاہے ب Leadگر ڈیویڈ محکم برخی کے ایسی سدھرشن، ٹی این جیوز زلسدر کشن، محکم مینارٹی کے جونئر اسسٹنٹ بھاسکر، سابقہ سپر انٹینڈنٹ جوتی پرسات، تقریباً تین سو دوست و احباب، خاندانی ارکان نے بھاری تعداد میں حصہ لیے۔ ریاستی چیف مینسٹر کیسی آر کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے۔ سابقہ میر ڈی سنجے نے دعای کیے۔ ریاستی چیف مینسٹر کیسی آر کے جنم دن کو منا کر سابقہ میر ڈی سنجے کی خیادت میں۔ کئی پروگرام شروع کیے پہلے پولی ٹیکنک میدان کی پاس سینئر سیٹیزنز میں پودوں کو تقسیم کیے۔ بعد میں نیالکلٹ روڈ پر واقعی آنندہ نیالن طلبہ سے مل کر اجتماعی تام پروگرام خیم کیے۔ طلبہ کو خود سابقہ میر ڈی سنجے نے پکوان کی اور طلبہ سے خوشی وہ کھیل وقت گزارے۔ اسی سلسلے میں طلبہ نے بتایا کہ چیف مینسٹر کیسی آر کے جنم دن کے سلسلے میں ڈی سنجے کی بھائی اپنے مکان میں گزارنا بہت خوشی کی باتیں بتایا۔ نمو پل، نمو پل، نمو آنند آس grabsرمدن چچی نمو۔ نرد ایک ٹی پ pelos سنتجے آر سار بڈے کار کاربرٹی موجود میں ڈیس کار کر سکتھو چی مکم مانچک کاربرٹی موجود میں تنین نمو، مانچک کاربرٹی موجود میں کاربرٹی موجود میں موجود کاربرٹی موجود میں ڈیس کار کر روڈ abilities بچ جانب دنگی آار دناغے ہیں مائک کا ماجی مے ایر مریو مہ سنجے گارو وار پیدہ ایتنا وار آدواریم لو واری گروہم لو آناند نیلے ایم ننڈی پیدا ویدھارتلو اچھا رو واری کی انٹلو کچو بیٹی منچی بوجران گوڑا کئر پاڑ چیسنا رو مریو وارو آٹال گوڑا گارڈن لو چالہ سے پاڑیارو مریو سندر پمگا کسیار گارو انکا ایٹ وانٹی جنمجنال انہوں جرپکو والا جے پی کور کنٹو نانو بعد میں سابقہ میر ڈیسن جی نے بتایا کہ چیف منسٹر کسیار ہر طرح سے سہت مند رہے ریاست کو مزید آ کے لی جانے کی طاقت عطا فرمانے کا مطالبہ کیے موسیقی موسیقی سائلو سابقہ چیرمن آکولا چننا راجشور اور طلبان نے حصہ لیے انتہا پسندوں کے حملے میں شہد وی فوجی جواروں کی خوربانیوں کا پھل کبھی بھی نہیں بھولا سکتے سیون بیٹالین پولیش کمانڈرٹ سامویا شہر میں اومہ مہشور بھون میں راجستان سماج کی خیادت میں شہد فوجیوں کو خراجی اخیدت پیش کیے یہ پروگرام میں سیون بیٹالین کمانڈرٹ سامویا نے حصہ لی کر خطاب کیے اور شہدیوں کو خراجی اخیدت پیش کر کے دو منٹ تک خاموشی منائے بعد میں بتائے کہ انتہا پسندوں کی حملوں کا ہر شخص مزہمت کرے بتائے ملک کے لیے جان و خوربان کیے فوجیوں کے خاندان ارکان کے ہم تمام ساتھ رہے بتائے یہ پروگرام میں راجستان سماج ارکان نے حصہ لیے اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کے جانے چیف نیسٹر کے سی آر کے جنم دن کے سلسل میں دلے تمام میں ایک آئی پروگرام شروع کیے ہیں ٹی آر ایس پارٹی صدر ایگا گنگا ریڈی ٹی آر ایس پارٹی ورکنگ پریسیڈنٹ کے ایٹی آر کے احکمات کی مطابق تلنگانہ ریاستی چیف منسٹر کے سی آر کے جنم دن تقریب کے سلسلے میں اتوار کی دن سرکاری دواخنے میں خون اتیا کیمپ مراخت کیے ٹی آر ایس پارٹی صدر ایگا گنگا ریڈی نے بتایا کہ یہ خون اتیا کیمپ میں ایگا گنگا ریڈی راجندر پرسات نوڑا ڈائریکٹر کارپوریٹر شریوانی کے ساتھ دوسروں نے خون کاتیا دیئے اسی طرح سرکاری دواخنے میں مریضوں میں پھلوں کو تقسیم کیے بعد میں سرکاری دواخنے کے احاتے میں جھاڑوں کو پانی ڈالے اسی سلسلے میں زیلے صدر ایگا گنگا ریڈی نے بتایا کہ تلنگانہ ریاستی چیف منسٹر کے سی آر کے جنم دن تقریب کے سلسلے میں مریضوں میں پھلوں کی تقسیم شجدکاری پروگرام خیام کرنا بہت خوشی کی بات ہی بتایا تلنگانہ ریاستی چیف منسٹر کے سی آر کے جنم دن تقریب کے سلسلے میں مریضوں میں پھلوں کی تقریب کے سلسلے میں یہ پروگرام میں زیلے پی وائس چیرمن سومنہ ریڈی شہر کے میرے راکولہ سجاتا محکم وومن آئین چائن نفنیتا ٹیارس خائدین ارکان نے حصہ لیے اب بلتے خبروں کی تفصیل کے جانب کروڑوں افوان کو بیرن حکومت سے چھٹکارہ دلائے عظیم لیڈہ چیف منسٹر کے سی آر میں نظامبات ایم پی کا ویتہ خریب افوان کے مشکلات کو دور کرنے والے دیدہ دلیل شخص چیف منسٹر کی سی آر ہے ان کی آزادان کرنے کی پروگرام میں نمستے تیلنگانہ نیوز ٹی ٹائد کرنا خوشی کی بات ہے ایم پی کا ویتہ نے بتایا تیارے صدر چیف منسٹر کی سی آر کے جنم دن کے سلسلے میں تیلنگانہ جاگروتی ٹی نیوز نمستے تیلنگانہ کی خیادت میں شروع کی آزادین کا پروگرام ایک عظیم پروگرام میں یہ پروگرام کو ایم پی کا ویتہ راجیہ سبا کے رکنور ایک سال تک یہ پروگرام جاری رہے کا آزادان کرنے میں تیلنگانہ ریاست آگے ہیں آرگے شریع اسکیم میں آزاد کی تبدیلی کو بھی شرک کیے ہیں تیلنگانہ حکومت کے ڈاکٹروں کا شکریہ نیمس میں کہ آزاد کی تبدیلی کے تمام آپریشن کامیاب ہوئے کومیٹمنٹس کے ڈاکٹر سے یہ ممکن ہوا ہے آزادان کرنے کے لیے ہر ایک شخص آگے آئے ایم پی کا ویتہ نے اپیل کیے ایم پی کا ویتہ نے اپیل کی تبدیلی سمتھر کالام ایم پی کا ویتہ نے اپیل کی تبدیل کی تبدیل کی تبدیل کی تبدیل کی تبدیلی کی تبدیلی چیف نیسٹر کسیار اور رورل ہمیں لے باج ریڈی گوبر جنم دن کے سلسلے میں یونیورسٹی میں شجر کاری کے طلبہ یونین کے لیڈر انڈیلا پردیب نے بتایا ڈشپلی منڈل میں تلنگانہ یونیورسٹی کی خیادت میں سی ایس ٹی بی سی مینائوٹی طلبہ کے جی ایسی کی خیادت میں چیف مینسٹر کی سی آر اور رورالے ملے باجرڈی جنم دن کے سلسلے میں شجر کاری پروگرام کے سلسلے میں طلبہ یونین کے لیڈر اینڈیلا پردیپ نے بتایا کہ یہ پروگرام میں نوجوان خائدین باج رڈی جگن نے حصہ لے کر شجر کاری جگنہ بہت خوشی کی باتیں بتایا آدمی اگر چاہے تو نہ ہونے والے کام کچھ بھی نہیں جکلے ملے ہنمن شنڈے کام رڈی جلے پٹلم منڈل میں سیوہ علال مہاراج کی دو سو اسیوی جہنتی شاندار طریقوں سے منعقب کی جکل حلقے سے تعلق چھ منڈلوں کے رہنے والے گری جنوں نے یہ تقریب میں حصہ لیے مہمان خصوصی کے طور پر جکلے ملے ہنمن شنڈے نے حصہ لیے پہلے سیوہ علال مہاراج کی تصویر کو پھولوں کا ہار ڈال کر خیراجی عقیدت پیش کرنے کے بعد ویج لاس سے ہنمن شنڈے نے خطاب کی چیف منسٹر کیسی آر آنے کے بعد تمام طبخات کی ترقی ہو رہی ہے گزستہ ستر سالہ دور میں کوئی تہوار سرکاری طور پر منعقب نہیں کی اب سیوہ علال مہاراج کی تقریب سرکاری طور پر منانا خوشی کی باتیں بتایا مانڈلم لوں جیہنثی اوچھاوا سیوہ لال جیہنثی اوچھاوا کاریک کرنمان کی مکھے آتھی دلوگا ویچھے شنٹ ونٹی منا جللہ عددیکشلو بدنایا گار کی راشترا آل اینڈیا بنجارا سیوہ سنگ ورکنگ پریزیڈنٹ باول سنگ گار کی گرپی ٹی سی پیردلو مادرو دیشے گار کی اکتتہ آمچہ کام نگا ڈالتے ہو چکے ہم سرکھے پر کروڑو اوفام کو بیرون حکومت سی چھٹکارہ دلائے عظیم لیڈر چیف مینسٹر کیسی آر ہے نظام آباد ایم پی کا ویتا چیف مینسٹر کیسی آر کے جنم دن کے زلسلے میں زلے تمامے کئی پروگرام شروع کیے ٹی آر ایس پارٹی صدر ایگا گانگا رڈی شہر کی لمبے سڑک رائلوے کمان کی پاس پیٹرول بینک خائم کرنا چیف مینسٹر کیسی آر اور رورالے ملے باج رڈی گو وردن جرم دن کے سلسلے میں یونیورسٹی میں شجر کاری کیے آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ